امریکی صدر کے طور پر ڈونال ٹرم 24 فروری کو بھارت دورہ کرنے کے لئے تیار وزارت خارجوہ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان کاروبار میں 10% سالانہ کا اضافہ کہا ٹرم کے بھارت دورہ سے عالمی اسٹریٹیجک تعلقات کو ملے گی مضبوطی جین میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پہنچی اکیس سو کے پار جنوبی کوریا میں کورونا وائرس کی مزید 52 معاملوں کی تصدیق کے ساتھ ہی تعداد ہوئی 156 و ایچو نے کہا کہ وائرس کے کم ہوتے معاملات پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ایران میں پارلیمانی انتخابات کے لئے آز جارے جارہے ہیں ووٹ ایرانیوں میں بیت مینانی کے درمیان امریکہ کے ساتھ اس کے جوہری تاتل پر تصادم کی دھمکی اور بڑھتی آلائد کی قض سامنا کر رہے ایران میں بڑھ گئی ہے انتخابات کی اہمیت بھارت اور نیوزیرین کی درمیان ٹیس سیریز کا پہلا میچ ویلنگڈن میں جاری بھارت کی حالت خستہ کپتان ویرات کولی سمیت پانچ پلے باز 122 رن پر آؤٹ بارش کے سبا فیلحال میچ رکا اور ملک بھر میں آج منائی جا رہی ہے مہا شفراتری تاریخی اور لاعلمی کو دور کرنے کی علامت کے طور پر ہو رہی ہے بھولے ناد کی پوجہ شریف شنکر کی ارچنا کے لیے ملک بھر کے مندروں میں عقیدت مندوں کا حجوم خبرنامے میں ناظرین آپ کا خیر مقتب ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ریش مفاروقی آئی اپ تفصیل سے خبروں پر نظر دال لیتے ہیں امریکی صدر ڈونال ٹرم 24 فروری کو دوروزہ دورے پر بھارت پہنچ رہے ہیں صدر ٹرم 36 گھنٹوں کے دوران تین ریاستوں کا دورہ کریں گے پہلے احمدباد پھر آگرا اور اس کے بعد ڈلی وزارت خارجہ کی ترجمہ روش کمار نے بتایا کہ وزیراسم مودی اور امریکی صدر کے درمیان محدود اور وفت سطح کی باتچیت کے دوران دفاع سلامتی اور تجارت سمیت کئی اہم امور پر باتچیت ہونے کی امید ہے گزشتہ آٹھ مہینے کے اندر پانچویں ملاقات دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی جمہوریت کے رہنماؤں کی تصویر ایک طرف ایک ایسا لیڈر ہے جو دوسری بار زبردست اکثریت کے بعد اقتدار میں واپس آیا ہے تو دوسری جانب ایسا لیڈر جسے دوسری بار اقتدار میں واپسی کا بھروسہ ہے یہ ٹرمپ انتظامیہ کی دوراندیشی کا ہی نتیجہ ہے جو بھارت کے ساتھ رشتوں کو ایک مضبوط سم دینے کو تیار ہیں دونوں مالک کے درمیان اکیسویں صدی کے اسٹریٹڈجک روابط مشترکہ اقتدار پر مبنی ہے پھر وہ چاہے دہشتگردی کے خلاف لڑائی کے تہین آدبستگی ہو یا بھارت بحر القاہل خطے میں امن اور خوشحالی قائم کرنا ہو بھارت اور یو ایس کی کافی سٹرونگ کوپریشن ہے پولواما اٹیک ہوا تھا اس کے بعد جو امریکہ سے ہمیں سپورٹ ملی تھی وہ انپریسیڈنٹی تھی اور جو ٹیررسٹ کو جو پاکستان میں اس کو ڈیزینیٹ کرنے میں بھی ہمیں یو ایس سے کافی مدد ملا تھا ہماری امید ہے کہ یہ جو کوپریشن ہے بہت سٹرنڈن ہوگا بھارت نے امریکہ سے اٹھارہ ارب ڈالر کی دفاعی مسنوات خریدی ہیں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ فوجی مشق سے دفاعی تیانیوں کو کافی مضبوطی ملی ہے امریکہ اور بھارت خدمات اور مسنوات کے شبوں میں بڑے شراکت دار ہیں دو سال کے دوران دونوں ممالک کے ماہ بین باہمی تجارت میں سالانہ دس فیصد کا اضافہ ہوا ہے یہ 2018 میں 142 ارب امریکی ڈالر تھا اور اس سال اس کی 150 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی امید ہے امریکہ سے خامدیل کی درامدات کے معاملے میں بھارت چھٹا سب سے بڑا ملک ہے ہاروڈی موڈی سے نمستے ٹرم تک دونوں رہنماوں کے جلبے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ہیوسٹن میں جہاں 50,000 افراد وزیراعظم موڈی کے پروگرام کا حصہ بنے تھے وہیں موٹیرہ اسٹیڈیم میں ہونے والے نمستے ٹرم کے لیے تقریباً ایک لاکھ لوگوں نے ریسٹیشن کرایا ہے سادر ٹرم اور وزیراعظم نرین موڈی کی قیادت میں بھارت اور امریکہ کے لوگوں کے درمیان تبادلے میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے موسیقی تاریخ ایک بار پھر زبردار دس خیر مقدم کی گواہ بننے کو تیار ہے ڈونالڈ ٹرمپ چھٹے امریکی صدر ہیں جو بھارت کے دورے پر آ رہے ہیں اس سے قبل 1969 میں دیوائیڈ ڈی آئیزن ہاور 1969 میں نکسن 1978 میں کارٹر 2000 میں بل کلینٹن 2006 میں جارج تبلی بوش اور 2010 اور 2015 میں اوباما بھارت کے دورے پر آ چکے ہیں 21 صدی کے دور میں بھارت عالمی صدہ پر ایک بلند مقام پر پہنچ گیا ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کے رشتے اسے مزید مضبوطی عطا کرتے ہیں بیور ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں بھارت اور امریکہ کے باہمی تعلقات مضبوط بنانے میں تلبہ کا اہم رول ہے بھارت میں آئی آئی ٹی جیسے باوقع اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والے تلبہ امریکی معیشت کے فروغ میں نمائی رول عطا کر رہے ہیں دو لاکھ سے بھی زیادہ بھارتی تلبہ مختلف امریکی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تعلیم و تحقیق کے شعبے میں دونوں ملکوں کے باہمے رشتوں پر پیش ہے یہ خصوصی ریپورٹ 21 اپریل 2005 کو امریکی پارلیمنٹ کے ایوان زیری یعنی ایوان نوائندگان میں ایک تجویز منظور کی گئی جس میں امریکہ کی معیشت اور سماجی فروغ میں بھارتیوں کے رول کو تسلیم کیا گیا تجویز میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ بھارتی برادری کے لوگوں خاص طور پر آئی آئی ٹی کے تلبہ نے کس طرح ہر شعبے میں اپنا رول ادا کیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آئی آئی ٹی کے تلبہ تحقیق اور اخترار کے ذریعے بھارت اور امریکہ کے بیچ آپسی تعاون کو فروغ دینے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں جو ہمارا مکھ ریلیشن امریکہ سے ہے وہ ہمارے الیومنائے کا ہے کم سے کم اس وقت آئی آئی ٹی دلی کے میرے عنوان سے آٹھ سے دس ہزار الیومنائے امریکہ میں ہوں گے اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کئیوں نے بہت سکسیسپل کمپنیاں چلائی ہیں اور یہ شروع سے چلاتے آئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں بھی ہمارے آئی ٹی دلی کے الیومنائے نے کافی اچھی اچھی کمپنیاں امریکہ میں چلائی ہیں جن کی جو کی یونیکون کہلاتی ہے جس کا مطلب ان کا ایویلیویشن ایک بلین ڈالر سے زیادہ ہے حالیہ برسوں میں پڑھائی پوری کرنے کے بعد نوکری کے لیے امریکہ جانے والے آئی آئی ٹی کے طلبہ میں کافی کمی دیکھنے کو ملی ہے پہلے جہاں آئی آئی ٹی کے آدھے سے زیادہ طلبہ نوکری کے لیے امریکہ جاتے تھے وہیں اب یہ تعداد گھٹ کر پانچ سے دس فیصد رہ گئی ہے حالانکہ دونوں ملکوں کے درمیان آلہ تعلیم کے شعبے میں تحقیق کو کافی فروغ دیا جا رہا ہے کافی پروفیسرز ایسے ہیں جو امریکہ کے پروفیسرز کے ساتھ مل کے اپنی ریسرچ کر رہے ہیں پر ایک جگہ اور ہم امریکہ سے کافی یوگداد چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو امریکہ میں جن لوگوں نے پی ایچ ڈی ختم کر لی ہے خاص کر بھارتیے مول کے یا دوسرے جو بھی ناگرک ہیں ہم ان میں سے اچھے ناگرکوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آکے ہمارے یہاں پروفیسر کے پد پہ آسین ہوں غیر ملکوں میں آلہ تعلیم کے لیے امریکہ بھارتی طلبہ کی پہلی پسند ہے دو لاکھ سے زیادہ بھارتی طلبہ امریکہ میں آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں امریکہ میں پڑھنے والے غیر ملکی طلبہ میں ہر پانچوں تعلیم علم بھارتی ہے امریکی معیشت میں بھارتی طلبہ کا تعاون آٹھ ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو اور زیادہ مضبوط بنانے میں دونوں ملکوں کے طلبہ کا تعاون یقینی طور پر بے حد اہم ہے نشان صورب کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں وزیر داخلہ امید شاہ کے اروناجل پردیش دورے پر چین کے اعتراض کو بھارت نے بے وجہ بتاتے ہوئے سرے سے خارج کر دیا ہے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اروناجل پردیش اس کا اٹوٹ حصہ ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا شمال مشرق کی دو ریاستوں اروناجل پردیش اور مزورم نے کل اپنا یومی تاثیر بنائیا اس موقع پر وزیر داخلہ امید شاہ نے ایٹا نگر میں خاص پرگراموں میں حصہ لیا وزیر داخلہ نے اس موقع پر اروناجل پردیش کی سنتی اور سرمایہ کاری پولیسی دوہزار بیس کا افتتاح کیا اس کے علاوہ انہوں نے سنتوں اور سڑکوں سے جڑے کئی پروجیکٹوں کی بھی شروعات کی وزیر داخلہ نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹائے جانے کے بعد لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا کہ اس علاقے میں آرٹیکل تین سو اکتر کو بھی ہٹا دیا جائے گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا ایک پرکار کی غلط فہمی پھیلائی گئی کہ دھارہ تین سو ستر کے ساتھ تین سو اکتر کو بھی ہٹا دیں گے میں آج اروناجل کے ستھاپنا دین اور مجورم کے ستھاپنا دین کے دین سمگر نورتش کو کہنا چاہتا ہوں کہ دھارہ تین سو اکتر کو کوئی ہٹا نہیں سکتا نہ ہٹانے کا کسی کی منصہ اس پرکار کی افعہیں پھلا کر بھارت اور نورتش کے بیچ میں انتر کرنے کا یہ دو حصو ایک ہی دیش کے دو حصو کے بیچ میں انتر پیدا کرنے کا جو کام کرتے ہیں یہ سب ہی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پریاست اب کبھی بھی سپل نہیں ہوں گے فوجی سربراہ جنرل ایم ایم نرونی نے کہا ہے کہ جمعہ کشمین میں دہشتگردی کی وارداتوں میں کمی آئی ہے اور فوج دہشتگرد تنظیموں پر دباؤ بنا کر رکھ رہی ہے ایف ای ٹی ایف کے مکمل اجلاس کا بلواستہ ذکر کرتے ہوئے فوجی سربراہ نے کہا کہ سرحد پار دہشتگردی میں کمی کے معاملے میں ایک باہری دباؤ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اسٹیٹیجی پر دوبارہ غور کرنا پڑ سکتا ہے اور یہاں تک کہ چین نے بھی مانا ہے کہ وہ اپنے دوست ملک کی ہر وقت حمایت نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ فوج جنسی برابری لانے کے لیے کوشہ ہے اور خواتین افسران کو مستقل کمیشن دینے کا سپریم کورٹ کا حکم اس سمت میں آگے بڑھنے میں کافی مددکار ثابت ہوگا آرمی میں سینہ میں کسی بھی پرکار کا بھیت بھاو نہیں ہوتا یا تو وہ جاتی پر ہو یا لینگگک ہو اور سینہ اور فوج ہمیشہ اس بارے میں آگے رہی ہے اور اسی سندر میں میں کہنا چاہوں گا اور اب بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی چین میں کورونا وائرس کا قہر جاری ہے چین میں اس سے ہوئی اموات کی تعداد 2100 کے پار پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ ایران میں دو اور جنوبی کوریا میں بھی ایک شخص کی موت ہو گئی ہے ادھر یورپی سینٹر فور ڈیزیزز پریونشن اینڈ کنٹرول نے کہا ہے کہ یوروپ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں مدد ملی ہے ابھی تک یوروپ میں کورونا وائرس کے 45 مومنی سامنے آئے ہیں اس اوران جاپان کے سمندری کناری پر کھڑے کروز میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس کروز سے آسٹیلیا نے اپنے 170 لوگوں کو ائر لیفٹ کرا لیا ہے وہیں اس کروز پر سوار آٹھ بھارتیوں کو کورونا وائرس کا انفیکشن ہونے کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جاپانی افسران کے رابطے میں ہیں اس اوران بھارت کورونا وائرس سے متاثر چین کے شہر وہان سے اور زیادہ بھارتیوں کو نکالنے اور چین کو میڈیکل آلات پہنچانے کے لیے ایک سی سترہ فوجی تیارہ وہاں بھیج رہا ہے اس سے پہلے ہی سرکار نے ائر انڈیا کا تیارہ بھیج کر چین سے اب تک 640 بھارتیوں کو نکالا ہے بھارت نے واضح کیا ہے کہ کورونا وائرس کے قہر کو دیکھتے ہوئے چین جانے یا وہاں سے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے گیا depends دیکھتے ہیں چین کے وہاں سے بھارت لائے گئے چار سو چھے لوگوں کے لیے بنائے گئے آئی ٹی بی پی کورونا وائرس کورنٹائن سینٹر میں انتظامات کو معمول کے مطابق رکھنے والے آئی ٹی بی پی کے ڈاکٹروں اور دیگر اسٹاف کو آئی ٹی بی پی کے ڈریکٹر جنرل ایس ایس دے سوال نے کل سرفراز کیا چھاولہ میں منعقد ایک خصوصی فوجی تقریب میں ڈریکٹر جنرل نے اٹھائیس ڈی جی توصیفی ڈسک اور سند تین ڈی جی تاریفی سند اور بتیس کیش ریوارڈ دیے گئے ڈاکٹروں کے علاوہ دیگر طبی اہلکاروں صفائی اہلکاروں خان ساماؤں واشرمین اور دیگر جوانوں کو بھی سرفراز کیا گیا یکم سے انیس فروری تک انیس روزہ آئی ٹی بی پی کورنٹرائن سینٹر میں چار سو چھے افراد کو وہاں سے لاکر رکھا گیا تھا جہاں آئی ٹی بی پی نے ان لوگوں کو سبھی بنیادی سہولتیں اور طبی نگرانی فراہم کی تھی اس کیم کو آئی ٹی بی پی کے ذریعے صرف اٹھالیس گھنٹے کی مختصر مدت میں جنگی سطح پر تیار کیا گیا تھا اور آج مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے بھارتی آئین کے آٹھوے شریول میں بائی سوبائی زبانیں شامل ہیں کوس کوس پر پانی بدلے چار کوس پر بھانی کے لیے مشہور بھارت میں پرچار کوس پر زبان بدل جاتی ہے یہ بھارت کی سخافتی یکجہتی اور تنمو کی شناکت ہے خیال رہے کہ یونیسکو نے سن 1999 میں ہر سال 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جانے کا اعلان کیا تھا تب ہی سے مسلسل یہ دن منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا خاص مقصد دنیا بھر میں لسانی اور سخافتی تنمو اور کسیر اللسان ہونے کی تشیر کرنا ہے مرکزی حکومت مادری زبان کو فروغ دینے کے لیے وسیع پیمانے پر کوشش کر رہی ہے کن خاربو بھوم خماز بادی ثرمو نیرے پیکھیا لکتانٹریک گنا راجع روپے گثن کری بولوی آمرا بھارتیر جانو گان بھارت کے ایکٹیز ساربو بھومو ساماز تانتریک دھرمو نیرہ پیکھو گنا تانتریک سادران ترانتر روپے گوڑیا تولیتے سنگ نی بھارت نی سونگ بیجیر نی سایاورای پڑنا ہے بھارت نی سونگ بیجیر سنگ گاسای بھارتاری سویٹوٹی گسے جن سومائی لائے جے سونگ بیجیر آوٹ شن جانائی خونتائی گا ہا سوماز کانٹی سومانچی نی آکھو سوبون کانٹی سوبونگ دارا آر کاسی رائے جرا جانا تمہیں بھارتنے لوگوں بھارتین کھڑے سور وسافسی سبھاو بھاہی کسان کرشتک لوگ تانتر سبراستک طریقے سنسطاپت کر رہا نو تھتھا تنے سرو ناغری کو نے سمبھارکش تیون راشنی آئے ویار کھشانتی بنایا تا بھارت کے لوگ بھارت کو ایک سمپون پربتو سمپن سماجوادی پنث نرپیکش لوگتانتراتمک گنراجی بنانے کے لیے تتھا اس کے سبھی ناغری کو ساماجک آرثک اور راجنیتک نیائے ویچار ابھیوکتی ویشواس دھرگ اور اپاسنا کی سوتنترتا پرتشتہ اور افسر کی سمطہ پرات کرانے کے لیے اس سمویدھان سبھا میں آج تاریخ 26 نومبر 1949 ایسوی مٹی مارک شیش شکلہ سبتمی سموت دو ہزار چھے وکرمی کو ایدت دوارہ اس سمویدھان کو انگی کریت ادھینیمیت اور آدمارپیت کرتے ہیں اس ہندوستان کے لکوچو وادکورمت جی اس بناو ہندوستان سیاسی سماجی تا سیکیولر ایدبار ناظرین یہ تھیں بھارت میں بولی جانے والی مختلف بولیاں اور بھاشا ہیں آج پورے ملک میں مہا شیوراتری کا تہوار پورے جو شکرش کے ساتھ منائے جا رہا ہے لوگ صبح سے ہی مندیروں میں پوجہ ارچنا کے لیے قطار میں کھڑے ہیں اور اپنی نمبر کا انتظار کر رہے ہیں شیور بھاکتوں کے لیے مہا شیوراتری بہت اہم ہے ہندو پانچانگ کے مطابق پھاگون مہینے کی کرشن چطورتھی کو مہا شیوراتری منائی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن ماتا پاروتی اور بھگوان شیور کی شادی ہوئی تھی لوگ مندیروں میں شیور لنگ پر جلوش شیک کرتے ہیں وہیں کچھ لوگ پورے دن بھوکے رہ کر اپواس کرتے ہیں مدی پردیش کی راجدھانی بھوپال میں بھولینات کا ایک ایسا مندر ہے جو تھانیشور مہدیو مندر کے نام سے جانا جاتا ہے بھوپال کے بیرگڑ تھانہ آہاتے کی گیٹ پر بھولینات کا یہ قدیم مندر ہے ابھی تک اس مندر کا کوئی نام نہیں تھا لیکن تھانے کی گیٹ پر ہونے اور پولس کی گہری عقیدت کے سبب مندر کا نام تھانیشور مہدیو رکھا دیا گیا ہے شیوراتری کے موقع پر مندر میں خصوصی تیاریاں کی گئی ہیں مندر کو سجایا بھی گیا ہے وہیں کرناٹک کے کل پورگی میں شیوراتری کے موقع پر پچیس فٹ کے شیورنگ کو سجایا گیا ہے شیورنگ کو سجانے میں چھ سے آٹھ لوگوں نے آٹھ دن کام چاری رکھا مندر کو سجانے سوانے کے ساتھ ساتھ پوجہ کی بھی خاص تیاریاں کی گئی ہیں پنجاب کے عمرسر کے شیوالہ باغ بھائیوں مندر میں شیوراتری کے موقع پر بھکتوں کا مچھ ملگا ہوا ہے مندر میں صبح سے ہی عقیدت مند مہا دیو کی پوجہ ارچنا کے لیے پہنچنے لگے ہیں مندر میں بجے گھنٹوں کی آواز سے محول عقیدت مندانہ ہو گیا ہے وہیں ممبئی کے باب النات مندر میں بھکتی اور عقیدت کے جذبے کے ساتھ مہا شیوراتری کا تحوار منائی جا رہا ہے رنگ برنگی پھولوں سے مہا دیو کی پوجہ ارچنا کی جا رہی ہے تو وہیں شیورنگ پر جلبی شیک کے لیے بھولے کے بھکتوں کی بھیڑ عمر پڑی ہے وہیں جمہو کشمیر میں جمعیرات کو کشمیری پنڈیتوں نے روایتی طریقے سے مہا شیوراتری منائی لوگوں نے بھکتی بھاؤ سے بھگوان شنکر کی پوجہ ارچنا کی مذہبی رہنماوں کا ماننا ہے کہ دہائیوں کی نقل مکانی کے سبب وادی میں مہا شیوراتری منانے کی طور طریقوں میں کافی تبدیلی آئی ہے پہلے وادی کشمیر میں مہا شیوراتری منانے کی تیانیاں ایک ہفتے پہلے سے ہی ہونے لگتی تھی مہا شیوراتری کے مد نظر سیکیورٹی کے پختہ بندوبست کیے گئے ہیں یہ آخری کشمیر میں جب ہم آنا آتے تھے یہ اس کا مٹری کا بنا ہوا تھا اس کی وہ فیل تھی وہ چلی گئی ہے ماں کی ہمارا کلچر ہے اس کو زندہ رکھنے کے لئے ابھی ہم جو ہماری جنریشن ہے وہ بھی اس کو زندہ رکھے گی اور جو ہماری آنے والی جنریشن ہے ہم پوری کوشش کریں گے ان تک یہ اپنا پورا پہنچا ہے اور وہ بھی اس کو آگے جا کے زندہ رکھ پائے آئیے اب دیگر خبروں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی ایانت پر نظر رکھنے والی عالمی ادارے ف اے ٹی ایف کا آج مکمل اجلاس ہونا ہے آج کی میٹنگ میں پاکستان کو ممنوع فیرست یعنی گریل لسٹ میں رکھنے کا اعلان ہونے کی امید ہے تین بار دیئے گئے وقت کی باوجود پاکستان دہشتگردوں کی مالی ایانت پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے پاکستان پہلے ہی برنالاقوامی سطح پر اتفاق والے عملی منصوبے کے مطابق اپنی دہشتگرد مخالف مالی ایانت والے کاموں میں بہتری لانے کے لیے لگا تار دیے گئے تین موقعوں کو تیہ وقت گما چکا ہے اور آج پانچ روزہ ایف اے ٹی ایف پیریس پلینری اجلاس کے آخر میں یہ چوتھا تیہ وقت ہوگا اس اجلاس کے دوران دہشتگردوں کی فنڈنگ کو لے کر پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی نگرانی فیرس میں بنائے رکھے تقریب انتے ہیں اور ایران کے عوام اپنے بہتر مستقبل اور مضبوط معیشت کی امید میں آج ایران کے پارلیمانی انتخابات میں اپنے حق رائدے ہی کا استعمال کر رہے ہیں ایران میں دو سو نبے نشستوں کے لیے سات ہزار ایک سو اٹالیس امیدوار میدان میں ہیں حالانکہ ان انتخابات کا بیرونی معاملوں یا ایران کی نیوکلیائی پولیسی پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا یہ سبھی معاملے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ذریعے تیہ کیے جاتے ہیں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان کے حامی ان انتخابات میں غالب رہیں گے ماہرین کا ماننا ہے کہ راجدھانی تہران اور اس کے مضافات میں پولنگ شاید امید سے کم ہو نیوکلیائی محایدے سے ہٹنے کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک سے جاری تنازیے اور ملک میں داخلی بے اتمنانی کے سبب ان انتخابات کو عوامی رائے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے امریکہ نے کل ایران کے پانچ افسران پر پابندی لگا دی امریکہ نے ان پر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں رکھنا ڈالنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے یہ کاروائی کی ہے ہزاروں امیدواروں کو نا اہل قرار دینے کے تعلق سے اٹھ رہے سوالات کے جواب میں انتخابات کے نگرہ ادارے گارجین کونسل نے کہا کہ انہیں قانون کے مطابق ہی نا اہل قرار دیا گیا ہے ممنوع افسران کی امریکہ میں جائدات کو قرق کیا جائے گا اس کے علاوہ امریکہ میں تجارت کرنے کے تعلق سے پابندی لگائی جائے گی سینٹرل لندن کی ایک مسجد میں ایک شخص نے ستر سالہ ایک بزرگ پر چاکو سے حملہ کر کے بری طرح اسے زخمی کر دیا اس معاملے میں ایک مشتبہ حملہوار کو گرفتار کیا گیا ہے یہ حملہ ریزن پاک کے نزدیک لندن کی سینٹرل مسجد میں کل کیا گیا تھا زخمی شخص کو اسپتال پہنچا دیا گیا اور اب وہ خطرے سے باہر ہے معاملے کی چاند چل رہی ہے میٹرپولیٹن پولیس نے کہا ہے کہ تفتیشکار اسے دہشتگردی کا واقعہ نہیں مان رہے ہیں امریکی صادر ڈونال ٹرم کے طویل مدتی معاوین اور مشیر روزر اسٹون کو چالیس مہینے کے لیے جیل کی سزا سنائی گئی ہے سٹھ سٹھ سالہ اسٹون کو امریکی پارلیمنٹ سے سات مواقع پر چھوٹ پولنے کام میں رکاوٹ ڈالنے اور گواہوں کو گمراہ کرنے کا قصور وار قرار دیا گیا ہے اسٹون ٹرم کے ایسے چھتے معاوین ہیں جنہیں روبرٹ مولر کی جانچ میں قصور وار پایا گیا ہے یہ جانچ سال دوہزار سولہ میں امریکی صدارتی انتخابات کی تشیری مہم میں ٹرم اور روس کے درمیان مبینہ سازوا سے متعلق ہے اور ایک کھیل کے خبروں میں بھارت اور نیوزلینڈ کے درمیان دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ آج سے ویلنگڈن میں شروع ہوا نیوزلینڈ نے توزید کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی شروعات بے خط خراب رہی کپتان ویرات کوہلی سمیت اس کے تین بلے باز جلدی آؤٹ ہو گئے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے پانچ پکٹ کے نقصان پر ایک سو بائس رن بنا لیے ہیں میچ میں بارش نے خلل ڈالا جس کے بعد کھیل روک دیا گیا تاہم بعد میں بھی کھیل شروع نہیں ہو سکا راجی میں خواتین کے ایک گروپ نے کوشش نام کی ایک تنظیم قائم کی ہے یہ تنظیم گزشتہ پانچ برسے ذہنی طور پر کمزور بچوں کو مرکزی دھارے ملانی اور انہیں خود مختار بنانے کی کوشش کر رہی ہے تصویروں میں دکھ رہے یہ بچے خاص ہیں اور خاص اس لیے نہیں کہ ذہنی طور پر معذور ہیں بلکہ اس لیے کہ ہنر اور سیکھنے کا وہ جذبہ ہے جو عام بچوں میں نہیں پائے جاتا ہاتھ سے پینٹنگ بنانی ہو ریاضی کے سوال یا پھر کھیل کود سب ہی میں انہیں مہارت حاصل ہے یہی نہیں یہاں کے تین بچوں نے تو دو ہزار اٹھارہ کے پیرا اولمپک میں میڈل بھی حاصل کیا ہے کوشش نہ صرف ایک ادارہ ہے بلکہ ایک مہم کا نام ہے جسے رانچی کی ایسی محلاؤں نے ذہنی طور پر معذور بچوں کی تقدیر اور تصویر بدلنی کے لیے شروع کی ہے جن کے خود کے بچے بھی دماغی طور پر کمزور ہیں صرف رانچی میں ہی ایسے بہت سے بچے ہیں جو سرپرستوں میں بیداری کی کمی کے سبب ایسے اداروں تک نہیں پہنچ پاتے کوشش گھر گھر جا کر ایسے بچوں کو اپنے ادارے میں شامل کر رہا ہے یہاں پہ ہم لوگ بچوں کو ہر طرح کا فوکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں کمپیوٹر میں وہ لوگ لکھنا پڑھنا سیکھ رہا ہے ٹائپنگ کرنا پھر جیرےپس جیراؤکس مسین میں ہم لوگ ان لوگ کو جیراؤکس پھوٹو کمپی کرواتے ہیں بچوں کو فوکیشنل میں بیگ بنانا، ان میلے بنانا، دیا پینٹی کرنا چار پانچ بچوں سے شروع کیا گیا ان محلاؤں کا کمپا آج کافی بڑا ہو گیا ہے اور آج یہاں قریب تیس سے زیادہ بچے زندگی جینے کا ہنر سیکھ رہے ہیں ذہنی طور پر معذور بچوں کی زندگی سمار کر انہیں لا محدود خوشی اور سکون ملتا ہے رانچی سے اودہش گوتم کے ساتھ دیواکر کمار کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں اور ناظرین آپ پیش ہے دلی سے شائع اردو اقبرات کا مختصر چاہیسا اخبارات کے جازے میں سب سے پہلے بات روزنا مراشتری سہارا کی اخبار کے صفحہ اول کی سرخی ہے راستہ بھی کھلے تحریک بھی رہے جاری سپریم کورٹ کے مذاکراتکاروں کا شاہنباہ کے مظاہرین سے دوسرے دن بھی تبادلے خیال دیگر سرخیاں ہیں امریکی صدر ٹرمپ کی اہلیاں میلانیاں بھارت دورے پر اسکولی بچوں سے روبرو ہوں گی نائب صدر جمہوریہ نے ہنرہات کا جائزہ لیا اور دستکاروں سے بات چیت بھی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سہروزہ کونفرنس کا افتتہ نیوزلینڈ بمقابلہ بھارت ٹیشٹ سیریز کا پہلا میچ آج سے ٹیم انڈیا گیارہ سال بعد میزبان ٹیم سے ٹیشٹ سیریز جیتنے کے لیے پور جوش اب بات روزنا مہ انقلاب کی چین میں کورونا وائرس کے 394 نئے معاملوں کی تصدیق وائرس سے ایران میں دو افراد ہلاک ترک صدر اردگان کی ادلب میں حملے کی دھمکی پر روس کا سخت رد عمل ہماس کے وفد کی دوہہ میں روسی نائے وزیر خارجہ سے ملاقات ہندوستانی ہوکی ٹیم فتوحاتی مہم برقرار رکھنے کے لیے پورازم دنیا کی دوسرے نمبر کی ٹیم آشٹریلیا سے مقابلہ آج سندھو مسلسل تیسرے سال بہترین خاتون کھلاری بنی آخر میں بات روزنا مہ ہندوستان ایکسپریس کی ٹرمپ دورہ ہندوستان امریکہ کے درمیان پانچ معاہدے ہوں گے وزیر داخلہ امیشاہ کا بیان ہے آرٹیکل تین سو اکہتر کو کوئی ہٹا نہیں سکتا پوسا کسان وگیان میلے میں کسانوں کی سہت کی جانچ بھی کی جائے گی یہ میلہ یکم مارچ سے تین مارچ تک منقض ہوگا اخبارہ سے آج بس اتنا ہی جناس دین ایس کولیٹن میں فلاہ لیتا ہی جا ستی آدھا